ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور ناظرین آدھا پیش ہے ٹائمز ٹوڈے خبر نما سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر مجلسی فلور لیڈر اکبر ادین اویسی نے اویسی جنئر کالج کی تعمیر کے لیے رکھا سنگے بنیاد بچوں کو تعلیم سے آرہستہ کرنے کا عوام کو دیا مشورہ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نام پلی درگاہ حضرت یوسفین پر دی حاضری مختلط رقیاتی کاموں کا بھی رکھا سنگے بنیاد اور فرائز کی انجام دہی کے دوران تلنگانا کے زیلے کمرم بھی میں محکم جنگلات کی خاتون ایفارو دیہاتیوں کے حملے میں ہوئی زخمی رکنے اسمبلی کے بھائی پر حملے میں ملاوث ہونے کا لگایا الزام اب خبریں تفصیل سے ایم آئی ایم رکنے اسمبلی چنران گھٹا اکبر ادین اویسی نے ریاست نگر جمال کورنی میں اویسی جنئر کالج کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھا عوام سے خطاب کرتے ہوئے مجلسی فلو لیڈر نے تعلیم کی اہمیت سے واقف کروایا ہے اور عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیمی آفتہ بنائیں کہ اللہ نے اپنے بے شمار بندوں میں سے مجھ بنگار کو منتقب کیا اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی کمی نہیں اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں لیکن اللہ نے مجھ کو منتقب کر کر مجھے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازہ ہے اور مجھے موفہ دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں اور آپ کی دعائیں ہی ہیں جو بار بار اس کا مدار اس کا مدار جسم کو ایک نئی طاقت بختی ہے آپ کی دعائیں ہیں جو بار بار مجھے آپ کے درمیان میں ایک نئی طاقت ایک نئے عظم و ارادے کے ساتھ لاتی ہے اور مجھ سے کام کرواتی ہے میرا روہ روہ میری ایک ایک ساتھ حرددار ہے تو میرے مسلمان بھائیوں کی مسلمان بہنوں کی کہ وہ آپ کی دعائیں ہیں کہ بخید حیات ہوں اور کچھ کام کا کہا ہوں اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ اکبر اندین و ایزین اگر سیاست میں ہے تو عزت کمانے کے لئے نہیں دعوذت کمانے کے لئے نہیں شہرت کمانے کے لئے نہیں اگر سیاست میں ہے تو اپنی آخرت کو کمانے کے لئے اور خون و ملت کہ تاریخ زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانے کے لئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم زندگی کے اندھیروں کو اگر ہم اجالوں میں بدلنا چاہتے ہیں زندگی کی ناکامیاں کو کامیابی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز سے کیا ممکن ہے اور وہ ایک چیز اگر کچھ ہے تو وہ علم ہے علم ہے اور سیسلی اور علم کے بعد اگر کوئی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں اپنے اوپر ہونے والی ناانصافی کو انصاف سے تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنی حق تلفی پر حق کو حاصل کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اتحاد اور مرکز سیاسی کے ذریعے بھونکے ہیں قوموں کی تعمیر قوموں کی تعمیر اینٹوں کی دھیر سے یا مٹی کے دودوں سے نہیں ہوتی قوموں اور ملک کی تعمیر عظم و ارادوں سے ہوتی ہیں اور ہمارے پاس عظم ہے ہمارے پاس ارادہ ہے ہم اینٹوں کی دھیر سے ہم کی تعمیر پر یقین نہیں رکھتے ہیں مٹی کے دودوں یا مٹی کے بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے بلندی پر ناز نہیں کرتے ہم ان امارتوں کی مضبوط دنیاوں کے ذریعے ان امارتوں کی بلندی کے ذریعے اپنے عظم و ارادے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نام پلی میں واقع درگاہ حضرت یوسفین پر چادر گل پیش کرنے کے بعد درگاہ کے لیے وزو خانوں کی تعمیر کے لیے سگے بنیات رکھا ہے گریٹر ہیدرباد میونسپل کارپوریشن و تلنگانہ سٹیٹ وقبورٹ کے اشتراک سے درگاہ حضرت یوسفین نام پلی میں اکیس لاکھ روپے کی لاغت سے وزو خانے اور بیت الخلا تعمیر کروائے چاہ رہی ہیں وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں تعمیراتی کاموں کے لیے سنگے بنیاد رکھا گیا اس موقع پر جیہ چمسی میئر بابا فسی الدین وقبورٹ چیئرمن محمد سلیم گریٹر ہیدرباد تیارس انچارج میر انعیت علی باغری تیارس خائد مخید چندہ سید محبوب کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود علی نے بتایا کہ دیگر ریاستوں کے اخیلت مندوں اور سائرین کی سہولیات کے لیے مزید وضوحانے تعمیر کروائے جا رہے ہیں ہمارے پر جیرمن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آئی سی سیکریٹری وہ کانگریس کی سینئر خائد ویہان منطرہوں نے مصطفی ہو چکے کانگریس صدر راہل گانڈی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ملک کے خادر اپنا استفعہ واپس لینے اور پارٹی صدر کا عہدہ دوبارہ سنبھالنے پر زور دیا ہے کانگریس کی انتخابات میں شکست کے لیے خود کو ذمہ دار مانتے ہوئے راہل گانڈی پارٹی صدر کے عہدے سے مصطفی ہو چکے ہیں جبکہ تمام سیاسی خائدین راہل گانڈی سے استفعہ واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں کانگریس کے سینئر خائد ویہان منترہوں نے راہل گانڈی سے استفعہ واپس لینے پر زور دیا ہے ویہیش نے کہا ہے کہ اگر راہل گانڈی نے اپنا استفعہ واپس نہیں دیا تو وہ بھی اے آئی سی سیکرٹری کے عہدے سے استفعہ دے دیں گے زلے کریم نگر کے ایم آئی ایم خائدین کے ایک وقت نے دارو سلام پہنچ کر صدر مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اصدودین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی ہے زلے کریم نگر کے ایم آئی ایم ٹاؤن صدر سید غلام احمد حسین نے میڈیا کو بتایا کہ صدر مجلس بیسٹ اصدودین اویسی کی ہدایت پر چودہ سال بعد زلے کریم نگر میں رکنیا سازی مہم عمل میں لائی گئی تھی اور ایم آئی سی ریاض الحسن آفندی اور یوت لیڈر یاسر عرفات کی نگرانی میں کمیٹیاں بھی خائم کی گئی تھی کمیٹی کی جانب سے صدر مدخب کیے جانے پر سید غلام حسین نے صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹ اصدودین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے انہوں نے ایم آئی ایم خائدین وہ عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی امید جتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں سید غلام احمد حسین کریم نگر ٹاؤن صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اصدودین اویسی صاحب کی ہدایت پر کریم نگر میں چودہ سال کے بعد ممبرشپ کا کام عمل میں آیا اور وہاں پر دارو سلام سے بیرسٹر اصدودین اویسی صاحب کی ہدایت پر مرزا ریاض الحسن افندی صاحب ایم ایل سی ریاضر ارفات صاحب دونوں کی نگرانی میں پچیس کمیٹی دالے گئے اور وہاں پر الیکشن کیا گیا اس الیکشن میں الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے پچیس میں سے اکیس صدروں کی تائید سے مجھے صدارت کا اعلان کیا گیا میں شکر گزار ہوں صدر مہترم کا جو مجھے خدمت کرنے کے لیے جو موقع دیئے میں دس سال سے الحمدللہ کریم نگرڈسٹرک سطح پر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کام کر لیتے ہوئے اور وہاں کی عوام نوجوان ساتھی ہیں تمام لوگوں کی محبت اور دعاوں سے مجھے یہ حدہ ملا میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام کریم نگر کی عوام اور مجلس اتحاد المسلمین کے خائدین کا شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے اس قابل سمجھ کر ہو دے پہ لیا انشاءاللہ پوری عوام کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے بینر پہ کام کرتے ہوئے آنے والے ملسپال الیکشن میں زیادہ سے زیادہ کامیابی دلا کر ملسپال کارپرشن میں مجلس اتحاد المسلمین کا خفضہ رہیں گا انشاءاللہ خوائز کی انجام بہی کے دوران محکم جنگلات کی خاتون ایف آر او دہاتیوں کے حملے میں شدید زخمی ہو گئی ہیں یہ واقعہ تلنگانہ کے ذلے کمران بیم آزیف آباد کے کاخذ نگر میں پیش آیا ہے بتایا گیا ہے کہ سرسلہ کے جنگلاتی علاقے میں خبائلی کسانوں کی زمین کو سرکاری تحویل میں لینے کیلئے پہنچی ایف آر او آنیتا اور ان کے ساتھیوں پر دہاتھیوں نے لاتھیوں سے حملہ کر دیا ہے حملے میں ایف آر او آنیتا شدید زخمی ہو گئی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پتا چلا ہے کہ مقامی ٹی آر ایس کے رکنے اساملی کے بھائی اور کسان اس حملے میں ملوث ہیں مقامی ٹی آر او آنیتا مقامی ٹی آر او آنیتا کیونک کی حال کرارہی بغیر کو مجب کو چھ khakt نہوں کیونک کیونک کی مفت进יכات پرائر سے 300 خیال کو برعلی کو دیکھ سوارش دخم کیونک کیوں کی مفتن ہے آپ کوuld میرے د Eine دکٹر salute میرے دیں خل Publiccm علاقہ نام پلی میں واقعہ مسجد ٹیک میتوار کے روز مرکزی حج سمینار کا انخواد عمل میں لایا گیا جس سے مختلف علماء نے خطاب کرتے ہوئے آزمین حج کو حج عمر سے باخف کروایا اس حج سمینار کا انخواد مسجد کمیٹی کی جانب سے عمل میں آیا تھا اس سمینار میں علماء اکرام نے الہدہ الہدہ عنوان پر اپنے بیانات پیش کیے مفتی جمال الدین صدر دار علم حیدرباد نے حج کے فضائل و برکات سے آزمین حج کو باخف کروایا جبکہ مولانا جعفر پاشا نے حج عمر پر تفصیلی روشنی ڈالی اس سمینار سے مفتی زیاودین اور مولانا خوبالپاشا شتاری ودیگر نے بھی خطاب کیا اردو اکیڈمی چیرمن رحمودین انساری ودیگر نے بھی اس موقع پر شرکت کی اللہ برکاتہو ہر سال کی طرح اس سال بھی مزید ٹیک نام پرلی کی کمیٹی نے حج سمینار کو مخرر کیا اور یہ مرکزی سمینار ہے چونکہ اس میں ہر عالم کو ایک عنوان دیا جاتا ہے اس حساب سے وہ بولیں گے جس طرح مفتی جمال الدین صاحب جو صدر مفتی دار علم حیدرباد ہیں انہوں نے حچ کے فضائل و برکات کے مقاتب کیا اور جعفر پاشا صاحب انہوں نے ان جرنل حچ کے بارے میں عوام کے سامنے رکھا اور اس کے بعد میں خود احرام باننے کا طریقہ اور کن کن چیزوں سے سفر میں اتیاد کرنا چاہیے اس کی تفصیل بیان کی اور مفتی زیاودین صاحب نے عمرہ اور حچ کے پانچ دن اور زیارت مدینہ وہ جو ہے بیان کیے ہیں اور مولانا خبول پاشا شتاری صاحب محتمت صدر مجلس علماء دکن نے آداب مدینہ اور حضور کی شان میں بیان کیا اور ان کی دعا پر اس جلسے کا اختتام عمل میں آیا اس جلسے میں کثیر تعداد میں خواتین اور جو ہے عاظمین حج نے شرکت کی اور کمیٹی کے دیگر عراقین غازی صاحب اثر صاحب بلال صاحب یہ لوگوں نے تمام انتظامات میں حصہ لیا اور مسجد کے جو امام و خطیب سید عاصم نقشبندی صاحب انہوں نے خیرت کلام پاک سے جلسے کا آغاز کیا اور محمد جاوید اور شفیق خادری صاحب نے بارگاہ رسالت ماہ بے ناتش شریف پیش فرمائی مجلسی فلور لیڈر اکبر ادین اویسی نے اویسی جنئر کالج کی تعمیر کے لیے رکھا سنگے بنیاد بچوں کو تعلیم سے آرہستہ کرنے کا عوام کو دیا مشورہ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نام پلی درگاہ حضرت یوسفین پر دی حاضری مختلط رقیاتی کاموں کا بھی رکھا سنگے بنیاد اور فرائز کی انجام دہی کے دوران تلنگانا کے زیلے کمران بھی میں محکم جنگلہ کی خاتون ایف آرو دیہاتیوں کے حملے میں ہوئی زخمی رکنے اسمبلی کے بھائی پر حملے میں ملاوث ہونے کا لگایا الزام ٹائم سٹوڈے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹائم سٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائم سٹوڈے نیٹ ور